آگے بات ذرا اس بڑی خبر کی کرتے ہیں جس نے آج سری نگر کے اندر سب سے زیادہ سیاست پر سیاست گرمائی ہے اور بات اس فیصلے کی کرتے ہے جو الیٹرینٹ گورنر صاحب ایڈمیسٹریشن نے لیا تھا جس میں چار ملازمین کو برطرف کیا گیا چار ملازمین کو برطرف کیا گیا اور خبر یہ تھی کہ سعید صلاح الدین کے فرزان اور جمہو کشمی لیبریشن فرنڈ سے وابستہ ایک اور ملیٹنٹ کی بیوی یعنی اس ملیٹنٹ کمانڈر کی بیوی کو باہر کا راستہ دکھایا گیا جس کے اوپر کئی سنگین الزامات ہے بٹا کراچے اور وہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ کیے سبسر بھی تھی اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے ادھر خبر یہ ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ لیفٹنگ گورنر نے آج ایک بار پھر ہنکار برتوی یہ صاف کر دیا کہ آنے والے دنوں میں مزید کاروائیاں ہوں گی اور ملٹنسی کے اس کوفن میں لاست کیل جو ہے وہ ٹھوکی جائے گی اور یہ خبر ہم آہا ذرا سے ہمارے پاس ہے کہ کشمی انیورسٹی سے لے کر سیول سیکٹریر تک مزید کچھ لوگوں کو برطرف کیا جائے گا جن کے عزیز یا جن کے اہل خانہ ملٹنسی کے ٹاپ موس کمانڈرز رہے ہیں یا الہید کی پسندوں کے لیڈر ہے اس وقت جیل کے اندر ہے یا جیل کے بار ہے ان پر بھی شکنجہ کسا گیا اور کسی بھی وقت آرڈر جاری ہو سکتا ہے مزید تین سے چار لوگوں کا اس پر سیاست ہوئی سب سے پہلے سجاد گنی لون کا ٹویٹ آیا اور سجاد گنی لون نے اپنے ٹویٹ میں اس پر ڈیفر کیا کہا کہ حکومت کا فیصلہ صحیح نہیں ہے شام ہوتے ہوتے جمہور کشمیر اپنی پارٹی کا ٹویٹ سامنے آیا ان کے سیکٹری کا ٹویٹ سامنے آیا جز دوران انہوں نے یہ کہا کہ اگر سزا گلتی ایک نے کی تو سزا کس طریقے سے سب کو دی جائے گی منتظر مہدین صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا جو خود ٹریڈ یونین لیڈر بھی رہ چکے ہیں ملازمین کے شانہ بشانہ بھی چلے ہیں اور ان دنوں سیاست کے اندر ہے تو ایک طرف سے سیاست ہو رہی ہے ایک طرف سے ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم صفائی کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے لیکن مبصرین کا سوال ہے کہ کیس کرنے کے بعد سے لے کر آج تک کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ محترمہ کس کی اہلیہ ہے اور اس شخص کے اوپر کتنا کتنی سنگین الزامات ہے اور جو کچھ آج کیا جا رہا ہے یہ تو سن نبے کی کہانیاں ہے سن نبے کی بات کی کہانیاں ہے تو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کس طریقے سے کلیرنس دی سعید سلاہدین کے بیٹے کو اس نے جوائن کیا ہے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں سیدھے چلیں گے ہم سرین اگر ہمارے صاحب منتظر مہدین صاحب جوائن کیا ہوئے ہیں منتظر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پہلے سجاد لون صاحب کا ٹویٹ اس کے فوراں بعد آپ کا ٹویٹ سامنے آیا اور ٹویٹ میں آپ نے سوال پوچھا ہے اور سوال کا ایک جز جنیون مانا جا رہا ہے اور دوسرے جز پر جب میں ریاست کی حصیت سے دیکھ رہا ہوں تو ان کا ماننا ہے کہ جناب ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح سمت میں ہیں آپ ڈیفر کی اس بات پر اس پورے ڈیسیڈن کو کر رہے ہیں میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ جو ایڈمیسٹریشن کو کرنا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ملک کے دشمن ہیں یا ملک کے امن کو بگاڑنے کی کاروائیاں کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے آئین اور قارون کے مطابق جو بھی لوگ غلط کریں گے تو ان کو تو سزائیں تو ملیں گی جو قانون میں درج ہوں گی ان خطاوں کے لیے لیکن یہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے اگر کسی شخص کا کوئی رشتے دار کسی جرم میں ملوث ہے یا کوئی خطا کی ہے اس نے تو ہمارے ملک کے قانون اور آئین نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ زمانت دیا ہے کہ جو ہی گلتی کرے گا سازہ بھی اس کو ملے گی اس کے بھائی اس کے بہن اس کے بچوں اس کے دوسرے رشتے داروں کو سزا بنیاد پر نہیں دی جائے گی کیونکہ گلتی کرنے والا گھر والوں سے مشورہ کر کے گلتی کرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا یہی ماننا ہے کہ جنہوں نے خطا کی ہے ان کو بزادی خود ان کو خود سزائیں دیجئے اور جو ان کے رشتے دار ہیں ہمارے قانون ہمارے ملک کے بہترین جو ہمارا آئین ہے ملک کا جسے سب کو جینے کی زمانت دی ہے شاہنش عزت سے اور آہ امن سے اگر کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے وہ اپنی ایال کو پال رہا ہے اگر اسی فیملی میں کوئی گلت بندہ ہے تو آپ اس کو سزا دیجئے باقی لوگوں کو کیوں سزا دیتے ہو ملک کی گورنمنٹ کا ملک کی ایرمیسٹرشن کا ملک کے سسلم ملک سر سر میں کمپلیٹ کروں گا ملک کے سسلم کا یہ یہ سوچنا ہونا چاہیے کی کیسے باقی لوگ زندہ رہیں گے ایک موقع ان کو دیا جانا چاہیے حالات کے مطابق اور جو ان کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں ان کے مطابق زندہ رہنے کا ایک چانس دیا جانا چاہیے ان کو درگزر کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو بے گناہ ہیں جن کی کوئی خطائیں نہیں ہے جیسے آج کچھ لوگوں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے تو وہ بے گناہ لوگ ہیں ہاں ان کے گھروں میں سے جو نکلے ہیں ان کو سزائیں دے دو کیا کہتا ہے ہمارے ملک کا قانون اس میں کوئی سامنے نہیں آئے گا لیکن انصاف کی بات حق کی بات یہی ہے کہ بے گناہ ان کو روزگار آپ کا یہ ماننا کہ جن کو سزا دی گئی جنب یہ بے گناہ ہے گناہ غیر ان کو سزا دی جائے محمد رفیق بانی صاحب ناشنل کاؤسل میمبر ہے جی بارتی جنتہ پارٹی کے کافی فائر برینڈ لیڈر ہے بہت شکریہ جی رفیق صاحب رائنڈ کرنے کے لیے رفیق صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ ریاست کے فیصلے کو آنے کے بعد ال جی صاحب کا جو فیصلہ سامنے آیا جس کے بعد برطرفی ہوئی اس کے بعد دیفر آف اپینین آ رہا ہے بی جے پی اس پورے فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے اور یہ جو دیفر آف اپینین ہو رہا ہے اسے آپ کتنا ویلیڈ مان رہے ہیں رفیق صاحب میری آواز آ رہی ہے رفیق صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلیے دوبارہ سے سمپکٹیجے لین لین پہ سیدھے سمپکٹیجے آڈیو لین دے دیجئے گا مجھے کلیر کر کے باپ پہ چلتے ہیں سرینہ کے جہاں سے منتظر منتظر مائیدین صاحب بھی میرے ساتھ ہے منتظر صاحب جب یہ خبر ہم نے فلور کی تھی جب یہ چل رہی تھی تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا کہ جناب اس میں اسٹابلشمنٹ خود کو کیسے بچا پا رہی ہے اس میں تو خطہ اسٹابلشمنٹ کی بھی ہے جنہوں نے کلیرنس دی ہے وہ ریفر کر رہے ہیں سید صلاح الدین صاحب کا کہہ رہی ہے کہ جس کا باپ انتہائی مطلوب ترین کمانڈر ہے اور اس کو پھر جوائی ناب کرنے دیتے ہیں نوکریاں اور آج اس کو نکال رہے ہیں یہ تو کہیں نہیں کہیں اس اسٹابلشمنٹ کے اندر بھی خامیہ ہے جس پر آج پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہاں پر ابھی تک بھی شکنجا نہیں ہوا ہے میں اس معاملے کو میں دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں جناب جو سید صلاح الدین صاحب ہیں وہ بہت عرصے سے ملک سے فرار ہیں اس ملک میں تو اب وہ رہتے نہیں ہیں ان کے بچے کیسے گزارہ کرتے ہیں کیا وہ زندہ ہے کیا وہ مرے ہیں جب ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا اس وقت بھی وہ ملک سے فرار تھے ملک سے باہر تھے اور ان کے بچوں کو ان کی کوئی اتنی بھی سہولیت محصر نہیں تھی کیونکہ میری بڑھگام کانچونسی سے بابا باستہ ہے بڑھگام کانچونسی سے میں نے الیکشن لڑا ہے اسمبلے الیکشن 2014 میں تو اگر ان کے بچے یہاں وہ کیسے اپنی فیملیز کو مارک پالتے ہیں تو سسٹم نے دیکھا تب سے لے کر آج تک ایجنسیز نے دیکھا کہ وہ کسی غلط معاملے میں ملوث نہیں ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ملوک دشمن کسی کاروائی میں ملوث نہیں ہے اس لیے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سسٹم نے غلط کیا یا سسٹم میں کامیہ رہی ہیں ہاں اگر سسٹم نے کسی کو صدرنے کا موقع دیا ہے وہ تو اچھی بات ہے میں نے ابھی اپنی ٹوئیٹ میں مطالبہ کیا ہے الڈی ایڈمیسٹریشن سے الڈی صاحب سے بڑی گزارش ادبن میں نے مخلصانہ طور اپیل کی ہے کہ اپنے حیصلے کو آپ ریکنسلر کر لیجئے اور ان بے گناہوں کو اس بنیاد پر سزائیں مت دیجئے جو مجرموں یا ملجموں کے رشتہ دار ہیں رفیق صاحب کیا میری آواز آ رہی ہے رفیق صاحب کیا میری آواز سنپا رہے ہیں رفیق صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری لگتا کہ پھر سے پرابلم آ رہا ہے جی چلیے رفیق صاحب کیا آپ کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ٹھیک ہے رفیق صاحب ریسپانڈ کیجئے جو یہ سیٹویشن بن رہی ہے جس کو لیکن ال جی صاحب کا آرڈر آیا اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈیولیمنٹس ہو رہی ہے اس کو لیکن ٹویٹ آ رہے ہیں آپ کا پہلا ریاکشن اس معاملے پر دیکھیں ہمارا کلیر کا چٹینڈ ہے بارتیا جندا پاڈی کا کلیر کا چٹینڈ ہے جو بھی کسی چیز میں انوال ہو جائے گا اس کو صدر ملے گا اس کو بکچا نہیں جائے گا جس کا بھی کوئی ایک پرسنٹ انوال مینٹ ہو چاہے ملٹنسی کے علاقید ہو چاہے کورپشن کے ریلیٹڈ ہو اس کو بکچا نہیں جائے گا یہ کلیر کاٹ ہمارا چٹینڈ ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو زیادتی ہو رہی ہے ان لوگوں کو سزا دی جاری ہے جن کو آج تک ایجنسیاں کلیر کرتی آ رہی تھی تب ہی تو جا کر وہ موکریہ کر رہے تھے پی ایس ڈی کر رہے تھے سرکار کے خاتے میں کہیں نہ کہیں تھے دیکھیں سر لانس ٹائر میں آپ نے سنا کہ ریسنٹی جو مینٹک کلیرز ہوئی ہے ان کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہے جو پندرہ سال پہلے ملٹنسی سے دلے گی تھے انہی لوگ ان کا ساتھ تھا کیونکہ وہ بیعض میں پھر اسی چیز میں آ جاتے ہیں جب وہ پہلے ملٹنسی انہوں نے چھوڑی ہے آپ اپنا کام قائش کر رہے ہیں لیکن جب موقع ان کو ملتا ہے پھر وہ ہی اسی چیز میں آ جاتے ہیں جب دس مدلہ دس سال پرانی جو ملٹنسی سے ریلیٹڈ آتقوائی جی تھے جب ان کو ایس ڈی گورنمنٹ میں ان کو دو مینے پہلے اٹھایا گیا تو آج میناٹک لنگ نہیں ہو رہی ہے اس لیے یہ جو باردیہ جنگتا پارٹی جو سوچتی ہے یہ مدلہ بلکل آمن کے لیے سوچتی ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جی منتظری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے بی جے پی اس کو پروجیکٹ کرنے اس سے امن قائم ہوگا اور سسٹین ڈیولیپمنٹ ایک ہوگی سسٹین پیس ہوگا کیا یہ ممکن ہے کہ سسٹین پیس اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے دلکل صاحب یہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیجے جو ہمارے دیگر دوبارہ آپ کے پاس ہوں گا منتظری صاحب سے ایک بار لے لیتے ہیں جی اپنا اپنا میں تو وہی بات کہوں گا چونکہ میں کشمیر میں رہتا ہوں گراؤنڈ سچویسن سے بلکل باقبر ہوں کیا حالات ہے ہماری ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جو امن کو برباد کر رہے ہیں انوزیٹ کلنگز کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھوں ان کو بکش دیجئے ہم نے کبھی کہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش متحد رہے دیش میں امن رہے ترقی ہو بائی چارہ رہے کاتوگارت گری نہ ہو اس کی جو سب سے عام ضرورت یہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے لوگوں کو بدل نہ کیا جائے خود زیادہ نہ کیا جائے جو شخص ملوث ہے اس کو سکت سے سکت سزا دے دو لیکن جو ان کے ریلیٹیوز ہیں جن کو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے برسوں سے بچھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ان کو کیوں سزائیں دے رہے ہوں ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس پر نظرسانی کر لیجئے تب ہی ہمارے آنریبل پرائی منشل صاحب کی وہ اعلان وہ ان کا وشگاف اعلان جو تھا لال قلعے سے کہ ہم دل کی دوریوں اور دلی کی دوریوں کو مٹا دیں گے جب ملوک کی حکومت درگزر کا معاملہ اپنے لوگوں کے بارے میں افتیار نہیں کرے گی پھر کون آئے گا ان کو بخشتیں اور ایک نئے دورگاہ آگاز کرنے کے لئے ہماری یہی گزارش ہے کہ حکومت اپنے پیسے پر نظرسانی کرے اور جو قطعہ کار ہیں گناہ گار ہیں ملزم ہیں مجرم ہیں قاتل ہیں ان کو مرد بخشے ان کو قانون کے مطابق کر لو سزا ہے لیکن جو بے گناہ جن کا واسطہ نہیں ہے رشتے کے بنیاد پر ان کو سزایں نہیں دی جا سکتے ہیں یہ نائے سکتے ہیں کمیٹ دے دیجئے کہہ رہے کہ جناب ایسے تو امن قائم نہیں ہوگا دوریاں بڑھیں گی اور جو دلوں کو جوڑنے والی باتیں وہ ہو نہیں سکتے ہیں میں ہم دیش کے تردان مندری مانی شریف میرندر موجی جی کا جو مطلب مشن ہے جو ویجن ہے جو گرہ مندری ہمارے امید شادی دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا تھا یہاں پہ جو ہمارے ستر سال جنہوں نے یہاں جمہ کشمیر میں راج کیا ہے ان کے گھروں میں ملتنٹوں کی شادیہ ہوتی تھی جب دارہ تین سو ستر ختم ہو گیا تو ایک وہ کٹ گیا ایک جو ان کا ایک ریلیکشن تھا پاکستان اور بریت کے ساتھ کی یہ مطلب جسپوٹڈ ایریا ہے جو مطلب جمہ کشمیر وہ تب سے یہ ناتا ختم ہو گیا نیزندر موجی جی اچھی طرح جانتا ہے اس کے اڈویزر جو ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جمہ کشمیر میں کہتے حالت ٹھیک ہو جائیں گے کہتے حالت کو ٹھیک کرنا ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی اسے بشواس کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھو 2019 کے بعد سے جب برہانوانی کا مطلب ایسی تھی میرے آنکو کے سامنے مجھے مجھے بھی ترس آ رہا ہے جب آورتے مطلب پرگنٹ ہو جی تھی پھر دیلویری کے لئے ان کو ہسپٹل جانا تھا روڈ کمپنیز لی بانتے شیمینے آگ لگا کشمیر میں آج وہ شٹون درزنی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ نیرندر موجی جی کو پتا ہے کہ سرہ اس کو جمہ کشمیر کو ٹھیک کرنا ہے تو اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس میں خوش ہوں کہ آج جو یوٹی ہے جمہ کشمیر کو یوٹی ہے ہم بلکل خوش ہے جب بھارتی ہے جندہ بھارتی کی سرکار یہاں پہ بنے گی تب جا کے یوٹی ختم ہوگا چونکہ ہمارے کاندول ہمارے چیمش کے پاس رہے گا چلے پہ بہت بہت شکریہ جی رفی بانتے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا شو جائن کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ جی بڑا ایمپورٹنٹ ایشو تھا ہے لیکن پولٹیکل ری ایکشنز اس پر آ رہی ہیں مختلف سیاسی جماعت ہوگی تو اسے اپنی اپنی بات رکھی جا رہی ہے لیکن اپنا اپنے ویو پوائنٹ جا ہوا ہر ایک جگہ فلال